بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے سب بہن بھائیوں دوستوں کو میری طرف سے السلام علیکم لاکھو کروڑن درون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے آل بات پر میں الحمدللہ ٹھیک ٹھاکو اللہ تعالیٰ کی ذات کا لاکھ لاکھ شکر ہے اور آپ سب بہن بھائیوں کے لئے دعا گویں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو حیرفیت سے رکھیں رمضان شریف کا مہینہ جا رہا ہے اللہ تعالیٰ ہماری عبادتیں ہماری ریاضتیں ہمارے طلاب دیں ہمارے ترامیاں اپنے بھارگاہ میں قبول کریں اور ہمیشہ دعا کیا کریں کہ جن کے والدین دنیا میں ہیں اپنے والدین کی خدمت کریں ان کے دعائیں لیں اور جن کے والدین دنیا میں نہیں ہیں وہ اپنے والدین کی بخشش کے لئے ضرور دعا کیا کریں اور سب مسلمانوں کے لئے دعا کیا کریں کہ دعا ایسی چیز ہے کہ جب آپ دوسروں کے لئے مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا متبادل آپ کو بھی دیتا ہے تو آج میں بات کرنے لگا ہوں محمد شہزاد ویلا منڈا کے بارے میں جن کا پچھلے دنوں بہت زیادہ نقصان ہو گیا ایک دو دن ہو گیا تو ویڈیو میں آگے پڑھنے سے پہلے آپ سب بہن بھائیوں سے ایک چھوٹی سے ریکویسٹ ہے جنہوں نے چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ پلیز چینل سبسکرائب کرنے ویڈیو کو لائک کر دیا کریں اچھا تو جی محمد شہزاد جو کہ سرائکی وسیف سے جن کا تعلق ہے اور وہ بہت ان کا مجھے بات کرنے کا سٹائل بہت زیادہ پسند ہے کیونکہ ایک تو سرائکی اس سے مجھے لگاؤ بھی بہت زیادہ ہے ایون کہ مجھے کچھ سرائکی کے ورڈز سمجھ نہیں آتے سرائکی اور پنجابی میرے حیال میں دونوں زبانیں بہنیں ہی ہیں لیکن یہ ہے کہ کچھ فرق ہے تو شاید سرائکی سمجھنے والے پنجابی سمجھ لیتے ہیں لیکن کچھ الفاظ کا ڈیفیننس ضرور ہے جس کی وجہ سے پرابلم آ سکتی ہے ادروائز سارا کچھ شہزاد بھائی جان کا بڑا بہترین ہوتا ہے بڑا مطلب ہے کھلے ہوئے طریقے سے وہ بولتے ہیں بڑے خوش اخلاق اور بہترین ان کا جو انہم بلاگز ہوتے ہیں ہنس مک جس کو بندہ کہتے ہیں تو ان کا نقصان یہ ہے کہ کوئی ان کے گھر سے ان کے دو تین موبائل سمسنگ کے اور ایک ایپل کا فون ایپل تلٹین وہ جو ہے وہ لے کر رفو چکر ہو گیا ہوا کچھ اس طرح ہے کہ انہوں نے اپنے گھر میں فون چارڈنگ پر لگائے ہوئے تھے دیکھیں ہم لوگ ایسا کرتے ہیں کیا کریں یار اپنے گھر میں فون چارڈنگ پر لگائے ہوئے تو اس کی راکھی ہم کر نہیں سکتے بیٹھ نہیں سکتے اس کے پاس اور جب گھروں میں آنا جانا ہوتا ہے تو اکثر رشتہ دار کوئی سائے کوئی آ جاتے ہیں تو اگر کوئی ہماری شاہر آگے پیچھے ہو جائے تو بندہ ان سے پوچھ بھی نہیں سکتا کہ یار تم آئے تھے ہمارے گھر میں تو یہ نقصان ہو گیا ہے آگے سے بندہ اگلے قیدیں کہ نہیں بھائی آپ ہم پر لزام لگا رہے ہیں تو پھر بھی کوئی ہاتھ پر لے نہیں رہ جاتا تو اپنی چیزوں کا جو نا خاص دیان رکھا کریں کہ اس جگہ پر آپ رکھیں اپنا موبائل جہاں پر کسی کی پہنچنا ہو جب آپ نے چارجنگ لگایا ہوا یا آپ جب چارجنگ پر لگاتے ہیں اتنے اتنے مہنگے آپ کے فون ہے تو جس کمرے میں آپ نے چارجنگ لگایا ہے کم از کم اسے لاک کر دیں اگر آپ اس کمرے میں نہیں ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ کے مین گیٹ کے ساتھ ایک کمرہ ہے تو وہاں پر آپ نے فون چارجنگ پر لگا دیا ہے اور آپ میری طرح شت پر چڑھ کر بیٹھ گئے ہیں اور ہوا لے رہے ہیں نیچے آتے ہیں گھر میں نیچے بندہ بھی کوئی نہیں ہے وہ آیا موبائل اتارا ہے کوئی لے کر چلا گیا ہے تو ایسا بالکل نہیں کرنا چاہیے آپ سب اپنی چیزوں کا احتیاط کرنا چاہیے یہ ایک ایسی چیز ہوتی ہے جس پر کسی کا ایمان بھی جو ہے نا وہ مطلب ہے ڈھول سکتا ہے ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں نا کہ وہ آپ کی چیز چرا لیتے ہیں اگر آپ کو پتا چل جائے وہ ہوتی آپ نہیں ہیں لیکن جب آپ کو پتا چل جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ میں نے تمہیں اس لیے تمہاری چیز چرائی تھی کہ تمہیں اس چیز کا احساس ہو کہ تم نے اپنی چیز کی حفاظت کرنی ہے یہ لوگ بہتر مجھے پلا ہوا رہا اندہ اپنی چیز کا دھیان رکھنا تو دوسرے نمبر پر یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ بندے کو کوئی پتا نہ چلے کہ میری چیز کس نے چرائی ہے تو وہ سمجھ لیں گئی ہاتھ سے تو یہ ہی ہوتا ہے تو اپنی چیزیں دھیان سے رکھے یہ دیکھیں اب شہزاد بھائی کا جو آئی فون ترٹین تھا میں نے تو یہی سنایا مجھے نہیں پتا ترٹین آیا بھی ہے لیکن بتانے والا یہ بتا رہا تھا کہ آئی فون ترٹین ہے اور اس کی کم از کم قیمت دو دھائی لاکھ پر گیا ہے پاکستان میں اور اس کے علاوہ جو دوسرے سمسنگ کے فون تھے وہ بھی کم از کم لاکھ کا تقریباً تین ساڑھے تین لاکھ کا تو نقصان ہو گیا ہم اس طرح کی حرکتوں سے باز رہیں جتنا رب تعالیٰ کی طرف سے ہمیں ملنا ہوتا ہے نا وہ ملی جاتا ہے اگر ہم ایسا طریقے سے کسی کا نقصان کر کے کوئی چیز حاصل کر بھی لیتے ہیں تو اس کے بدلے میں ہمارا اپنا کوئی نقصان ہو جاتا ہے تو وہ چیزیں برابر ہی ہو جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کی ذات کبھی کسی کا مطلب ہے ہر چیز کا حساب برابر رکھتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی نے قرآن پاک میں فرمایا ہے نا تمہارا پر وردگار بولتا نہیں ہے تو یاد رکھیں اگر آپ کسی اچھائی کرتے ہیں تب بھی نہیں بولتا برائی کرتے ہیں تب بھی نہیں بولتا تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی افضل مان میں رکھیں ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک اپنے پائشباز وڑیچ کو جازے دیں اسلام